مکہ منتری جیران تھاکر پردھان منتری نرندر موڈی کی ریلی کے چلتے دھرمشالہ پہنچ گئے ہیں کانگڑا ائرپورٹ گگل میں اترنے کے بعد وہ سیدھے پردھان منتری موڈی کی ریلی کے ستھل پولیس گراؤنڈ پہنچے انہوں نے وہاں پر ریلی کے لیے چل رہی تیاریوں کا جائزہ لیا میڈیا کے ساتھ باتچیت کے رضاران جیران تھاکر نے مانا کی اگامی لوگ سبح چناؤ سرکار کے لیے ایک پرکشا ہے انہوں نے کہا کہ ایک سال میں جتنی بھی پرکشائیں ہوئی ہیں سرکار ان میں سفل رہی ہے لوگ سبح چناؤ کے روپ میں اگلی پرکشا میں بھی وہ سرکار پاس ہوگی اور چاروں سیٹیں جیتے گی انہوں نے کہا کہ جب سرکار نے ستہ سنبھالی تھی تو پردیش کو کٹھن پرستیتیوں سے نکالنے کا دباؤ تھا ستہ پریورتن کے ساتھ پیڑی کا بھی پریورتن ہوا ہے ہیماچل کی جنتہ کچھ الگ دیکھنا چاہتی ہے پردیش کی جنتہ نے انہیں آشیروات دیا ہے اور وہ ہر قدم پر جنتہ کا سیوگ انہیں مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ بڑے سو بھاگے کی بات ہے کہ سرکار کے ایک سال پورا ہونے پر پردھان منتری خود آشیروات دینے آ رہے ہیں صدیر شرمہ دوارہ دھرمشالہ میں سرکار پر لگائے آروپوں پر مکہ منتری نے کہا کہ سرکار نے رات و رات سیمنٹ کے داموں میں ساٹھ پرتیچر کی بڑھوتری نہیں کی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی مجبوری ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں اور انہیں ان باتوں کی پرتکریہ دینے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کانگوریسی جھوٹی بیان باجی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری جیرام تھاکر کلو دورے پر تھے اور کلو میں کروڑوں کی سوگات دینے کے بعد وہ بھونتر سے ہیلیکافٹر کے جنیے کانگڑا ائرپورٹ پہنچے یہاں پر بی جے پی کارکر تاؤن ان کا گرم جوشی کے سواد سواگت کے جس کے بعد وہ سیدھا پولیس گراؤنڈ پہنچ گئے جہاں پر ستائیس تاریک کو پردھان منتری نیرندر موڈی کی ریلی ہوگی ریلی سل کا جائزہ لینے کے بعد مکہ منتری شملہ روانہ ہو گئے تیاریاں ٹھیک پرکار سے چل رہی ہیں اور بہت اتصا ہے پورے پردیش بر میں کہ پردھان منتری جی دھرمشالہ میں یہاں ستائیس تاریک کو ایک سال سرکار کا پورا ہونے پر آ رہے ہیں اور پردیش کی جنتہ کو شب کاملیاں دینے کے لیے اور ہم سب کو آشیرباد دینے کے لیے اور اس دلشتی سے پورے پردیش بر سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ رہے ہیں اور یہ کارکرم اعتلی حسی ہوگا اور آنے والے لوگ سوار چنہاب کی دیشتی سے بھی مجھے لگتا کہ اس کارکرم کا بہت اس سے بہت بڑا اتصا ہمارچر پردیش پر ہم کو ملے گا سر کانگریس نیتاؤں نے آج پریس کانفرنس کے مادم سے اروپ لگایا ہے کہ جو لا بھارتی ہیں ان کو جو ہے یہاں آکھے ادھکاری ہیں جو ٹرینڈ کر رہے ہیں اور چنیندہ جو سرکار ان سے بلوانا چاہتی ہے وہی انہیں ٹرینڈ کیا جا رہا ہے سکرپٹ تیار ہے اور اس کو جو ہے وہ عمل میں لائے جا رہا ہے مجھے کچھ نہیں کہنا کانگریس کے لوگ کے اوپر جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے صرف اتنا کہنا کہ ایک سال کے کارکال میں سرکار نے کام کیا ہے لوگوں کو کہنے یا سمجھانے کیا آپ شکتہ لیے جس کو لا بھ ملا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ ہم کو سرکار کے مادے ہم سے لا بھ کیا ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہیمارچل پردیش میں ایک سال کے کارکال میں جو بکاس کارکال ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کی آپ شکتہ لیے لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لوگ اپنی بات کہنے میں سکش میں کانگریس کے لوگ ہتاش ہے نراش ہے انہیں کلپنا نہیں کیتی شاید کہ ہمارچل پردیش میں ایک سال کے کارکال میں بہت ساری چیزیں جو کانگریس کو زمین سے اکھار کر کے باہر کرنے کے لیے جو ہے وہ کارگر ثابت ہوں گی اس کارن سے وہ چندت ہیں اور اس سے زیادہ مجھے زیادہ کہنا چندت نہیں لگتا ہے سر ایک لاس پرسن ہے کیونہوں نے یہ بھی آپ کے اوپر اوروپلو ہے کہ سیمٹ کی جو کھانے ہوں کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے اس کو ساٹر بے بوری کا جو جاہ دے دیا ہے اس موقع پر ان کے ساتھ سواستے منتری بیپن سنگھ پرمار وخادیا پورٹی منتری کشن کپور بھی ساتھ رہے ایچ ٹوڈے کے لیے دھرمشالہ سے نربجیت نپی کی رپورٹ